اللہ کی یاد اور شیطان کی چال ایک شخص ہر روز رات ہی تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتا تھا اس کام میں اس نے کبھی ناغا نہ کیا تھا ایک دن شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ ایک شخص تو ہر روز رات کو اللہ اللہ کرتا ہے اور ایک مدت گزر گئی ہے اس کام کو کرتے ہوئے لیکن کیا کبھی ایک بار بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب میں لبیک ہوئی ہے تو کس آجتی اور انکڑا ساری سے اللہ کی ذر پر لگاتا ہے لیکن بارگاہ خداوندی سے تجھے جواب نہیں آتا اس شخص کے دل میں اس خیال کا آنا تھا کہ وہ پریشان ہو گیا اور شکتہ کھا کر لیٹ گیا خواب میں اسے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت ہوئی آپ نے اسے پوچھا اے اللہ کے بندے تو اللہ کے ذکر سے رکھ لیو گیا ہے کہنے لگا میں تو ہر روز اللہ اللہ کرتا تھا لیکن جواب میں میرے پاس لبریک نہیں آیا اس لئے اس بات کے ڈر گیا کہ شاید میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مردود ہوں یہ سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا کہ جا میری اس بندے سے کہہ دے کہ تیرا اللہ اللہ کہنا میرے ہی کرم کی وجہ سے ہے کیا میں نے تجھے اپنے کام میں نہیں رکھا رکھا ہے تیری طلب تڑپ کی ہی مجھے پتا ہے میں تجھے بھولا نہیں ہوں نہ میں نے تجھے نداز کیا ہے تیرے ہر پکار پہ ہر بار اللہ کہنے پر تجھے ہزار بار لبے کہتا ہوں تجھے یہ سوچ یہ عمل یہ طلب میں نے ہی دی ہے میں نے ہی تجھے اس کام پر لگایا ہے اور اصل میں تجھ سے زیادہ مجھے ہی تیرا اشتیاق اور شوق ہے جب وہ خواف سے ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا تو فوراں ست کے دل سے تائب ہوا اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کا ذکر میں مشکول ہو گیا اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سن رہا ہے ہمیں دیکھ رہا ہے ہماری باتوں کو جانتا ہے اور دل سے ہمیں یاد کرتا ہے تو اپنے ذکھر سے غافل نہ ہو بے شک وہ ہر اس شخص کی سنتا ہے جو اس کا تابدار ہو یا نہ ہو اس لئے تو کہتے ہیں کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے موسیقی